ہلو دوستو ہم میں سے ہر شخص تخملنگا کا استعمال لائف میں ضرور کرتا ہے مگر اس کے درخ سے کم لوگ واقف ہیں یہ ان پلانٹ میں سے ہے جس کے پتو سے خوبصورت خوشبہ آتی ہے جو آپ کے گارڈن کو ماتر کر دے گا آپ اپنے گارڈن میں اس کا پلانٹ ضرور لگائیں اس کے فائد آلموس پودینے جیسے ہیں حکیم حضرات اس کا استعمال بہت ساری دوئیوں میں کرتے ہیں اور گرمیوں کا ایک لا جواب توفہ تخملنگا آپ سب بہترین جانتے ہیں میں آپ کو آج بغیر سیٹ کے اس کی ٹینی کے ذریعے اس کا درخت لگانے کا طریقہ بتاؤں گا کیسے ہم اس ٹینی کو درخت بنائیں گے اور پھر ہم اس کو مٹی میں منتقل کریں گے میں اس کو پانی میں لگاؤں گا چونکہ پانی میں ہم اچھی طرح اس کو منیٹر کر سکتے ہیں آپ پس اس چیز کا خیال کیجئے گا جانتا کہ وافر مقدار میں جہاں اسے لگائیں روشنی ملنی چاہیے اگر روشنی نہیں ملے گی تو پودا مار جائے گا میں نے کچھ پلانٹ لگائے ہوئے ہیں آر ریڈی پانی میں میں ان کے ساتھ اسے لگاتا ہوں یہ سخت سے سخت گرمی برداشت کرنے والا پودا ہے اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ ان پلانٹ میں سے ہے جن کے پتوں کی خوشبو سے پورا گارڈن کے اگر آپ کی گلی میں لگائے تو پوری گلی سے خوشبو آئے گی پنجاب میں اس کو چٹنی میں کم استعمال کیا جاتا ہے لیکن کشمیر کے لوگ اس کی لا جواب قسم کی چٹنی مناتے ہیں کشمیری زبان میں اسے ببری کی چٹنی کہا جاتا ہے لسی کے ساتھ لا جواب چٹنی اور انگلیش میں اسے باسل پلانٹ کہا جاتا ہے اور پنجاب کے لوگ اسے بلینگو کہتے ہیں چلے دوستہ دس دن کے اندر تقریباً اس کی جڑے نکل آئیں گی پھر ہم اسے مل کر مٹی میں متقل کریں گے سی آفٹر ٹین ڈیس السلام علیکم ہمارے تخملنگا کی ترخ کی ٹین ہی لگائی تھی اس کی ماشاءاللہ سے جڑے نکل چکی ہیں بہت ہی خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جڑے نکل آئی ہیں میں نے دس دن کا ٹائم رکھا تھا دس دن کے اندر بلکہ یہ تو ہفتے کے اندر ہی نکل آئی اب ہم اس کو مٹی کے گملے میں لگائیں گے اور انشاءاللہ یہ خوبصورت پودا بن کے پھیلے گا میں نے مٹی میں آر ریڈی جگہ بنا لی تھی ابھی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی مٹی سائیڈوں پہ پھر ہم بس اس کو نکال دیں گے ہوا کو تھوڑا پانی لگا دیا رخمن انگا کا درخت تھیار ہے ہمیں اسے اپنی بلکونی میں رکھتے ہیں بھائی خوبصورت لگ رہا ہے اور پیاری پیاری خوشبو کمرے کو دیتا رہے گا رخمن انگیوں کا درخت تھیار ہے ہم نے توڑا پیاری خوشبو کمرے کو چیزار ہے